دوستو آج کے دور میں مسلمان عورتوں میں چھوٹے کپڑے اور چپ کے ہوئے کپڑے پہننا فیشن بن گیا ہے لیکن کیا آپ کو یہ بات پتا ہے کہ یہ عورتیں دزال کے ساتھ خمبستری کریں گی اور اس کے بچوں کو بھی پیدا کریں گی وہ کس طرح کی عورتیں ہوں گی جو دزال کی خواہشیں پورا کریں گی اس کے بستر کو گرم کریں گی آئیے جانتے ہیں دوستو ہم آپ کو سب سے پہلے ایک بات بتا دیں کہ دزال کی آمد کی جو چند نشانیاں ہیں اس میں سے بہت ساری جاہر ہو چکی ہے یعنی کہ ایک بات تو تیہے کی قیامت بہت زیادہ نزدیک ہے ایسی تمام عورتیں جو اپنے آپ کو گھر سے باہر نکال کر اپنے پردے کو گرا دیتی ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنے جسم کو نمائع کرتی ہیں یہ عورتیں اتنا باریک لباس پہنتی ہیں کہ ان کی بوڈی کے پارٹس اور ان کی جسم کے اُبھار آسانی سے نظر آ جاتے ہیں اور ان کے پورے جسم کی سکیننگ ہو جاتی ہے یہ تمام کی تمام عورتیں اصل میں دزال کے آمد کی منتظر ہیں دوستو ان عورتوں کو دنیا میں کوئی بھی مرد سیٹسفائی نہیں کر سکتا یعنی ان کی حوص پوری نہیں کر پاتا انہیں سنتوشت نہیں کر پاتا کیونکہ آپ یہ بات تو اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ جو عورت بے حیاء ہو جائے تو اس کے ساتھ جتنی چاہے مباشرت کر لو جتنی چاہے ہم بستری کر لو اسے سیٹسفائی کر ہی نہیں سکتے جتنی چاہے اس کے ساتھ میں مباشرت کر لو اس کا دل نہیں بھرے گا اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی انہیں ایک ایسے انسان کی جرورت ہوتی ہے جو دن رات اس کے ساتھ میں ایک مشین کی طرح ہم بستری گھنٹوں تک کرتا رہے ان کی جسمانی خواہش کو پورا کرتا رہے یا پھر افریقہ کے جنگلوں سے بہت بڑا ہفشی بلائے جائے جو آئے اور ان کے تن بدن میں لگی ہوئی آپ کو تھنڈا کر لیکن دوستو جب دزال آئے گا تو یہ تمام کی تمام عورتیں اپنے آپ کو اس کے آگے سپرد کر دیں گی دزال ان کے ساتھ ہم بستری کرے گا اور آپ سب کوئی بات تو معلوم ہی ہوگی کہ دزال کو قدرتی طور پر بہت زیادہ طاقت حاصل ہوگی تب ہی تو وہ اتنا بڑا فتنہ برپا کرے گا اور پوری دنیا میں فیل جائے گا پھر دزال ان عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرے گا اور ان کے جسم کی آگ کو اچھی طرح سے بجھا دے گا ان کے ساتھ میں مل کر اولاد بھی پیدا کرے گا اور جب دزال آئے گا تو اس وقت ایک ایسی ٹیکنولوجی کا ازاد ہو جائے گا تب بچے بہت جلدی بڑے ہو جائیں گے اور یہ بچے مل کر دزال کی آرمی کو اور طاقتور بنا دیں گے اس پورے معاملے پر آپ تمام لوگوں کی کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا دوستو